ہماری محنت کی کمائی ہے ہم نے اپنی محنت سے کمائی ہے ہمارے خون پسیدے کی کمائی ہے لیکن آج ہمیں اسے نکالنے کے لیے اسے لینے کے لیے سارے سارے دن لائنوں میں کھڑا رہنا پڑتا ہے یہ ہندوستان کا کون سا کالہ دن لانا چاہتے ہیں اس سے کون سا کرپشن دور کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آج تک وہ بتانے کو تیار نہیں ہے آج ایک مہینے سے اوپر ہو گیا کہا تھا کہ ہم جو ہے پچاس دن کے اندر جو ہے یہ ساری دشواریاں یہ ساری پریشانیاں دور کر دیں گے لیکن چالیس دن بھی جانے کے بعد بھی پریشانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی جو کہ اس کی ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے اس میں جتنا پیسہ چھاپا جاتا ہے جتنا پیسہ بینکوں کو دیا جاتا ہے اتنا ہی بینک جو ہے جاری کرتے ہیں تمام ہندوستان کے لوگ جانتے ہیں کہ بینکنگ سسٹم سے ہمارا واسطہ کم تھا ہم جو ہے بینکوں سے کم جڑے ہوئے تھے اس لئے ہماری پریشانییں بھی زیادہ ہیں ہماری دکتیں بھی زیادہ ہیں ہمارے علاقے میں جو پیسہ ڈالا جاتا ہے بینکوں میں وہ بھی جانبوچ کے کم ڈالا جاتا ہے ہماری لائنیں بھی زیادہ ہیں ہمارے پاس جو ہے ایجوکیشن کی بھی کبھی ہیں ہمارا اپنا جھٹا ہوگا ہمارا اپنا ڈھنٹا ہوگا ہماری اپری قیادت ہوگی ہمارا اپنا لیڈر ہوگا ہمارا اپنا کانسلر ہوگا ہمارا اپنا ایمیل ہوگا اور ہمارا اپنا چیف ریسٹر ہوگا میں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہوگا وہ دلید بھی ہوگا تو اسود دین او ایسی کی پارٹی سے ہوگا وہ بیٹوڑ بھی ہوگا تو اسود دین او ایسی کی پارٹی سے ہوگا وہ سکھ بھی ہوگا تو اوے سی کے پارٹیز ہوگا وہ مسلمان ہوگا تو بھی اوے سی کے پارٹیز ہوگا کیونکہ آج پورے اندوستان میں اگر کوئی سچائی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اگر کوئی سینہ تان کے کھڑا ہوا ہے بارت کے پردار منتری یہ کہتے ہیں کہ میرا چھپ پریند کا سینہ ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ انہیں چاہیے کہ پارلیمنٹ کے اندر اوے سی کا سینہ دیکھے اپنا سینہ دیکھ کے ڈر جائیں گے اتنی باتیں کرتا ہے مجھے لگتا ہے انہیں در موڈی کے سر پہ سے گزر جاتی ہوں گی کیونکہ وہ چاہیے ہیں ان سے بہت اوچھے ہیں وہ پڑھائی میں بھی ان سے بہت اوچھے ہیں وہ بیریسٹر ہیں وہ اپنے آپ کو چاہے بیچنے والے کا کہتے ہیں لیکن جب اندوستان میں پارلیمنٹ کے اندر اصدودین اوے سی بولتا ہے تو باقی تمام لوگوں کی بولتیہ بند ہو جاتی ہیں اور خاص کر کے فرقہ پر جمالتوں کے جو لوگ ہیں ان کی بولتیوں پر صدب آ جاتا ہے ساتھیوں آج آپ کے درمیان ہم آئے ہیں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ میں وہ طاقت ہے کہ آپ اپنا جھٹا اٹھا لیجئے آج وہ وقت ہے کہ آپ کو اپنا لیڈر چھنا چاہیے